بھارت کی آئین کی تمہید کو سمیدھان کی یعنی آئین کی جان کہا جاتا ہے یہ تمہید رڑنے اور یاد کرنے کی چیز نہیں ہے اسے سمجھنا ہے این اے پالکی والا انہوں نے آئین کی تمہید کے بارے میں کہا تھا کہ آئین کی تمہید یہ پورے آئین کا تعروفی خط ہے کرشن ایر سوامی انہوں نے کہا تھا کہ آئین کی تمہید یہ ہمارے لمبے خوابوں کا آئینہ ہے اس لئے کہتا ہوں دوستو کہ سمیدھان کی پرستہ ہونا یعنی آئین کی تمہید یہ رٹنے والی چیز نہیں ہے اسے سمجھنا ہے اور آپ کو اس کو سمجھنے میں میں مدد کروں گا میں ہوں سید وسیع الدین اور آپ دیکھ رہے تعلیمی سمندر آئیے جانتے ہیں آئین کی پیشکش کیسے کی گئی تیرہ دسمبر 1946 کو جواہرلال نہروں نے بھارت کے آئین کے مقاصد کو پیش کیا تھا اسی مقاصد کو آئین بناتے وقت آخری حصے میں شامل کیا گیا اس لئے آئین کو مقاصد بھی کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوا سامنے دوستو کہ اسے پیش کس طرح کیا جائے تو اس کی سوچ پیدا ہوئی اس کا خیال لیا گیا امریکہ کے سمیدھان سے اور اس کی زبان لی گئی آسٹیڈیا کی سمیدھان کی تو اس طرح یہ دونوں چیزیں مل کر ہماری سمیدھان کی پرستاؤنا بنی یعنی آئین کی تمہید بنائی گئی اور اسے شامل کر دیا گیا اگلا سوال یہ سامنے آتا ہے دوستو کہ بھارت کا آئین کب اختیار کیا گیا اور اسے نافذ کب کیا گیا بھارت کا آئین 26 نومبر 1950 کو اختیار کر لیا گیا تھا اور اس پر عمل ہوا اسے نافذ کیا گیا 26 جنوری 1950 کو اسی تاریخ کو ہم یومی جموریہ کی طور پر مناتے ہیں آئیے بھارت کے آئین کی طرف چلتے ہیں یعنی اس کے سوروپ اس کے ڈھاچے اس کے فارمنٹ پر نظر ڈالتے ہیں یہ تمہید شروع ہوتی ہے ہم بھارت کے عوام یعنی یہاں پر ہم کو آئین کی طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ آئین کی طاقت بھارت کی عوام سے ہے ہم بھارت کی عوام مطانت اور سنجیدگی سے عظم کرتے ہیں یعنی ہم بھارت کی لوگ سنجیدگی سیریسنس گمبیرتہ کے ساتھ یہ قسم کھاتے ہیں کہ بھارت کو ایک مختدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں یہاں پر چار چیزیں ہیں دوستو ہم چاروں کو الگ الگ سمجھیں گے مختدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ پہلے ہم مختدر یہ کیا ہے اسے سمجھتے ہیں ہمارا آئین مختدر ہے یعنی پاورفل ہے ہندی میں اسے سمپورن پربوت سمپن کہتے ہیں یعنی خودمختار بھارت آج سے بھارت اپنے اندرونی اور باہری یعنی ملکی اور غیر ملکی فیصلے لینے میں آزاد ہے جسے خودمختار کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ مختدر یہ لفظ اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ انڈیا بھارت اس تاریخ سے خودمختار ہو گیا تھا نمبر دو لفظ سماجوادی خابل غور ہے اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ سماج میں میل ملاب کے ذریعے یک ثانیت کے اصولوں پر چلتے ہوئے ہمیں سماجوادی خیالات کو خیام کرنا ہے اگلے لفظ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے غیر مذہبی حکومت کا کوئی مذہب یا دھرم نہیں ہوں گا صرف عوام کا دھرم ہوں گا مذہب ہوں گا عوام کو مذہبی اختیارات کی آزادی ہوں گی حکومت کسی کے بھی مذہب میں یا مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گی یعنی بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہوں گا اس بات کی نشاندگی غیر مذہبی یہ لفظ یہاں پر دکھاتا ہے اگلے لفظ عوامی جمہوریہ عوامی جمہوریہ یہ نشاندگی کرتا ہے کہ حکومت عوام کی ہوں گی عوام کے ذریعے ہوں گی اور عوام کے لیے ہوں گی یعنی عوام کی حکومت عوام کے لیے حکومت اور عوام کے ذریعے بنائی گئی حکومت اس بات کو عوامی جمہوریہ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے عوامی حکومت میں ایک اور پوائنٹ خابل غور ہے دوستو خاندانی حکومت آواری نہیں ہوں گی یعنی خاندانی حکومت زبردستی ہمارے اوپر تھوپی نہیں جائیں گی یعنی یہاں پر حاکم عوام کے ذریعے چننا جائیں گا جس طرح پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ راجہ کا بیٹا راجہ ہوتا ہے اس طرح کا کونسیپٹ یہاں پر ختم ہو چکا ہے عوامی حکومت میں ان لفظوں کو سمجھنے کے بعد ہم آتے ہیں بھارت کے آئین کی تمہید پر ہم بھارت کی عوام متناد اور سنجیدگی سے عظم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مختدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لئے حاصل کریں اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں آئین کے مقاصد یعنی عوام کو کیا کیا حاصل ہونے والا ہے آزاد بھارت میں اس کے ادیش اس کے مقاصد انصاف یعنی تمام بھارتیوں کو انصاف ملے گا انصاف کس طرح کا ہوں گا سماجی معاشی اور سیاسی آزادی حاصل ہوں گی تمام بھارتیوں کو کس بات کی آزادی خیال کی اظہار خیال کی اقیدہ کی دین اور عبادت کی اس طرح کی آزادی ہر بھارتی کو حاصل ہوں گی آگے ہے مساوات مساوات باعتبار حیثیت اور موقع کے اعتبار سے یعنی حیثیت کے اعتبار سے مساوات اور موقع کے اعتبار سے مساوات ہر بھارتی کو حاصل ہوں گی اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف اگلے پوائنٹ ہے اقووت اقووت کو ترقی دے جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو دوستو اقووت کو سمجھے اقووت یعنی بھائی چارہ باندھ ہوتا اتحاد اور سالمیت یعنی اکھنڈتا یونیٹی تیقن کرنا یعنی ڈیفینیٹ کرنا یقینی طور پر کہنا یا کرنا اب اسے دوبارہ بڑھتے ہیں اقووت کو ترقی دے جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو ان تمام چیزوں کو آئین ساز اسمبلی میں آج 26 نومبر 1990 کو یہ آئین زیرِ حازہ اختیار کرتے ہیں یعنی اس وقت وہاں پر جو جو موجود تھے انہوں نے اسے اختیار کر لیا تھا یعنی ہم نے بھی ان کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اختیار کر لیا تھا اب تمہید کی آخری لین دوستو اوپر دیئے خاکے کی ہم وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں وضع کرنا یعنی اس اسٹیٹس کو خبول کرنا اس خاکے کو خبول کرنا جو اوپر دیا گیا ہے اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں ہم اس کو خبول کرتے ہیں اور ہم اس کو منظور کرتے ہیں اس طرح کی خسم اسمبلی میں کھائی گئی پھر 1976 میں دوستو اسے بدلا گیا اس میں ترمیم کی گئی نئے لفظوں کو جوڑا گیا غیر مذہبیت اور سماجوادی ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ بدلی ہوئی تمہید ہے یہ تھی دوستو مختصر سی معلومات بھارت کے سمیدھان اور بھارت کے آئین کے بارے میں اس کی تمہید ہم نے پیش کی آپ کے سامنے ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بنے رہیے تاریمی سمندر